الحمدللہ والصالت والسلام علی رسول اللہ ضرورت کے وقت بغیر محرم کے سفر کرنے کا حکم سوال کیا گیا ہے میرے دوست کی بیوی کو تیونس سے فرانس جانے کی ضرورت ہے وہ شادی سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی سفر کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ فرانسیسی شہریت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ بعد میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آنے جانے میں اسے کوئی مسئلہ نہ بنے واضح رہے کہ اس کا خامد ائرپورٹ تک پہنچائے گا اور پھر لڑکی کا والد اسے ائرپورٹ سے لے لے گا تو کیا اس کے لیے ایسے سفر کرنا جائز ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی متعدد فتاوجات میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے چاہیے سفر عبادت یعنی حد یا عمرے کے لیے اور والدین سے ملنے کے لیے ہو یا ان کے علاوہ دیگر جائز مقاصد کے لیے ہو اس بات پر نصوص اور قیاس واضح طور پر دلالت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت صرف اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرے عورت کے پاس اجنبی شخص اسی وقت جائے جب اس کے ساتھ محرم ہو تو ایک آدمی نے ارز کیا اے اللہ کی رسول میں فلان فلان مارکے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور دوسری جانب میری بیوی حج پر جانا چاہتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ ریفرنس کے لیے دیکھئے بخاری حدیث نمبر 1862 مسلم حدیث نمبر 1339 اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت محرم کے بغیر کرے اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایات مروی ہیں جن میں عورت کو بغیر محرم کے سفر سے روکا گیا ہے اور ان تمام احادیث میں سفر کی تمام اقسام آتی ہیں اور چونکہ سفر تھکاوٹ اور مشکت کا باعث ہوتا ہے اور عورت اپنی جسمانی کمزوری کے باعث ایسے سہارے کی محتاج ہوتی ہے جو اس کے برابر کھڑا ہو اور اس کی مدد کرے کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ عورت فوری ضرورت پڑھنے پر درست فیصلہ نہ کر پائے اور محرم کی عدم موجودگی میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ یہ چیز ٹریفک اور دیگر ذرائع سفر کے حادثات میں عام ہے اسی طرح عورت اکیلے سفر کرے تو یہ آج کل کی گرتی ہوئی اخلاقی صورتحال میں خواتین کو فتنوں اور گناہوں کے درپے کرنے کے مترادف ہے تو ایسا ممکن ہے کہ عورت کے ساتھ ایسا شخص بیٹھ جائے جو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہ رکھتا ہو اور لڑکی کو حرام کام خوش نما بنا کر دکھائے اس لیے حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ خواتین محرم کے ساتھ سفر کریں کیونکہ محرم کے ساتھ سفر کرنے کا مقصد عورت کو تحفظ دینا اور کسی بھی منفی اثرات سے بچانا اور عورت کی دیکھ بال ہے نیس سفر چھوٹا ہو یا لمبا دورانے سفر ناگہانی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ بہت ہی قوی ہوتا ہے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جسے بھی سفر کہا جائے گا اس سے عورت کو بغیر خواند یا محرم کے کرنے سے روکا جائے گا متعدد اہل علم نے فقاہ اکرام کا اس بات پر اتفاق نکل کیا ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا منع ہے ماں سوائے چند مسائل کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت فرائض کی ادائیگی مثلا فرض حج کے لیے کیے جانے والے سفر کے علاوہ کسی بھی سفر کے لیے محرم یا خامد کے ساتھ سفر کرے گی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ کوئی غیر مسلم خاتون کسی دار الحرب میں مسلمان ہو جائے یا ان کی قید سے آزاد ہو جائے تو وہ اکیلی سفر کر سکتی ہے اس پر دیگر اہل علم نے اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے رفاقہ سے بچھڑ جائے اور اسے کوئی قابل اعتماد شخص ملے تو وہ ان کے ساتھ اپنے رفاقہ تک پہنچ سکتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتح الباری جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھہتر اور فرض حج کی ادائیگی کے لیے عورت کا اکیلے بغیر محرم کے سفر کرنے پر علماء کرام کا اختلاف ہے چنانچہ علماء کرام کے صحیح موقف کے مطابق عورت کے لیے یہ سفر بھی اکیلے کرنا جائز نہیں ہے اس لیے اس مسئلے میں اصل یہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور پورے سفر میں محرم کا ساتھ رہنا لازمی ہے چنانچہ یہ کافی نہیں ہوگا کہ خامد بیوی کو ائرپورٹ تک پہنچا دے اور دوسرے ملک میں والد اسے لے لے لیکن جہاں اس چیز کی ضرورت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ضرورت ناجائز امور کو جائز بنا دیتی ہے اس بناہ پر اگر آپ کے دوست کی اہلیہ کے لیے فرانسیسی شہریت کا حصول بہت سی پریشانیوں کے زائل ہونے کا سبب بن سکتا ہے لیکن اس کا محرم اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تو پھر اکیلی اسی انداز سے سفر کر سکتی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے اسی طرح اس کے لیے فرانسیسی شہریت حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی عذر کی بنا پر عورت کے لیے جہاز میں اکیلے سفر کرنے کا کیا حکم ہے کہ ایک محرم عورت کو جہاز پر بٹھا دے گا اور دوسرا محرم ائرپورٹ سے اسے لے لے گا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اگر محرم کے لیے اس میں مشکت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ اگر عورت کو سفر کی اشد ضرورت ہے اور کوئی محرم اس کے ساتھ جانے والا نہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے بشرتے کہ ایک محرم اسے ائرپورٹ تک پہنچائے اور جہاز میں سوار ہونے تک اس کے ساتھ ہی رہے پھر جہاں انہوں نے سفر کرنا ہے وہاں پر رابطہ کرے اور اتمنان کر لے کہ اس کے محرم اسے لینے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچ رہے ہیں انہیں پہنچنے کا وقت اور فلائٹ نمبر بتلا دے کیونکہ اشد ضرورت کے وقت احکام کچھ خاص ہوتے ہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ ابن جبرین واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسط الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودی فتوہ نمبر وان ڈبل ٹو سکس تری زیرو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ